محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف سارا ذائد جو ہے وہ بہت اچھے کومنٹس دے رہی تھی بلکہ بہت ڈیٹیل میں حالانکہ وہ ہماری وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ تو آلڈی ہمارے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں ورک شاپ میں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اسی وجہ سے کومنٹس دیتی تھی تاکہ دوسرے بھی موٹیویٹ ہوں اور الحمدلہ ان کی ایک کاوش رنگ لائی ہے اور اب آپ لوگوں نے بھی کومنٹس دینا شروع کر دی ہیں جب تک آپ کے کومنٹس نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمیں یہ نہیں پتا چل گا کہ ہمیں اس میں چینجز کیا کرنی ہیں یا پھر ہم کوئی اچھا کام کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور کومنٹس میں کوشی کیا کریں کہ ٹیٹیل لکھتے ہیں سلام علیکم کر کے اپنے وجود کے ہونے کی ہمیں یقین دہانی نہ کروائیں اچھا زیادہ ٹیٹیل میں نہیں جاتا ہم اسی چیک میں اس کو لے کے چلتے ہیں کہ پیچھے کوئی ورک شاپ ہم نے گزری کی تھی اب یہ ورک شاپ مجھے لگ رہا ہے ہیومن لائف منجمنٹ کی تھی شاید کیونکہ یہ دیکھیں ہم نے اس طرح کی فرچیوں میں پوائنٹس جہاں بھی مجھے ملتے ہیں میں لکھتا رہتا ہوں تو اسی میں سے مل گئی ہمیں جیسے ہم نے کہا ہاو ٹو ڈیویلپ ویجن ویجن ہم اس میں بتایا تھا کہ ویجنری ہونا جو ہے وہ کیا اس کا باقیادہ ہم نے ایک الگوریتم دیا تھا کہ آپ کو ایکسپیرمنٹس کرنے ہیں بکس ریڈ کرنی ہیں ایکسپیرمنٹ سے جو ریزلٹ آئے وہ ایکسپلین کرنا ہے تو اس کا ہم نے ویجن کا باقیادہ ایک فارمولا بتائیے کہ دیکھیں ہیومن ہوتی ہے کسی بھی چیز سے جیسے ابھی ہمارے گولڈن پوائنٹ گزرا آپ کے ساتھ کہ ایم آف لائف اب ایم آف لائف میں اگر ہماری اللہ تعالیٰ سے کمیٹمنٹ ہے تو یہ گرمی سردی پیسے کی کمی وسائل کی کمی یہ یہ نہیں ہونا چاہیے ہے صحیح ہوگی کمیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پورے طریقے سے انوالف ہونے اس میں اور پیشنس کے ساتھ کمیٹمنٹ ہوگی تب جب آپ اپنے مقصد حیات کو رائٹ سمجھ رہے ہوں گے اگر آپ اللہ کی کسی حکم کو کسی موقع کے لیے رائٹ سمجھ رہے ہیں کسی موقع کے لیے رونگ سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کی کمیٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی پھر آپ نفس کے تحت چل رہے ہوگے پھر آ جاتا ہے کہ آگہی والا انسان کون ہوتا ہے علم والا انسان آگہی والا ہوتا ہے آگہی والا انسان اپنی نفلی تمام عبادتیں چھپاتا ہے اور فرض عبادت کو ہائلائٹ کرتا ہے سمجھئے گا آگہی والے انسان کے پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں آگہی والے کی نیکی ایسے ہوتی ہے اور ایسے شخص سے ہوتی ہے جس سے اسے بالکل غرض نہیں ہوتا کہ یہ کسی بھی طرح کا ریٹن دے سکے میں نے بہت سارے ایسے دیکھے رمضان میں لوگوں نے اپنے رشتہ داروں پر ٹوٹل انویسمنٹ کیا حالانکہ اسی کے پیرلل اس سے زیادہ نیڈی شخص موجود تھا لیکن انہوں نے کہا ورکنگ کرنا گوارہ ہی نہیں کی حالانکہ میرے خیالتے ہیں ان کو صرف جن صاحب کو انہوں نے پیسے دیئے ان کو تو صرف بزنس کا بتا دینا بہتا ہے لیکن ان کے اکاؤنٹ میں اس سے زیادہ موجود تھے آگہی والے انسان کی پریشانیاں بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جیسے آگہی والے انسان کی پریشانی یہ نہیں ہوگی کہ میری گاڑیا خراب ہے آگہی والے انسان کی پریشانی یہ نہیں ہوگی آگہی والے انسان کی پریشانی یہ نہیں ہوگی کہ میرے کپڑے جو ہیں یہ برینڈڈ ہیں یا نہیں ہیں آگہی والے انسان کی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ ابھی ایک گھنٹہ گزر کیا میں نے کوئی نئی علم کی بات نہ سیکھی نہ سکھائی میں نے کوئی نیک کتاب لی کیا میں اس ایک گھنٹے کے بعد اللہ کے قریب ہوا یا نہیں ہوا دیکھیں آپ کی پریشانی اس پر میرا پورا ایک وی لاغ موجود ہے آپ کی پریشانیاں بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے کیا آپ کا ایم ہے کیا تو آگئی والے انسان کی پریشانیاں بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں آگئی والے انسان کبھی دوسروں پر نہیں ڈالتا وہ ہر چیز کی آنرشپ لیتا ہے آگئی والے انسان کبھی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یار میں نے تو زندگی میں ترقی نہیں کی میرے ماں باب نے مجھے محنت نہیں کی یار مجھے اچھے ٹیچر نہیں ملے یار میں پاکستان میں پیدا ہو گیا نہیں آگئی والے انسان ہر چیز کی آنرشپ لیتا ہے اور اس کو پھر وہ لے کر چلتا ہے اور علم دلہ ترقی کرتا ہے آگئی والے آدمی پھر یہاں پر کوئی پوائنٹ لکھا ہوا ہے وہ بھی بول دینا چاہیے یہ اچھا لگ رہا ہے مولانا عشق علی تھانوی رحمت اللہ علیہ صاحب ان لوگوں سے خلافت واپس لے لیتے تھے جن کے معاملات بہتر نہیں ہوتے تھے آپ کو ڈیلی روٹین میں عملی طور پہ اللہ کے احکامات ماننے والا ہونا چاہیے ہے اگر آپ کے ڈیلی روٹین اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے والی نہیں ہیں تو میرا خیال سے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں دوسرے کو تو کوئی شک دھوکہ نہیں دے سکتا اچھا پھر آ جاتے ہیں کہ آج کے ہم گولڈن پوائنٹ کی طرف کے ہم نے آج کا گولڈن پوائنٹ جو آپ لوگ کے لیے رکھا وہ کیا ہے دیکھیں ایکشن اور ورڈز کو جتنا زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کریں اگر آپ باتیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں کریٹیوٹی کی اللہ سے قربت کی عبادات کی نیکیوں کی لیکن عملی طور پہ دیکھا جائے تو اس میں آپ ایکشن کے طور پر نظر ہی نہیں آرہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ چیز کرنی ہے کہ آپ نے یہاں ورڈ بولا نہیں وہاں آپ نے اپنی مثال دیتی بہت اچھی چیز سمجھ میں آگئے ہونا یہ چاہیے ہے آپ جتنی بھی پریچنگ کریں اگر میں غلطی تو نہیں ہوں تو امام ذہن العبدین رحمت اللہ علیہ سے یہ ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ پریچنگ کیسے کرنی چاہیے کہتے ہیں جس میں تمہارے زبان کم سے کم استعمال ہو یعنی کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کوئی آپ کوئی کتابیں کیسے پڑھنے چاہیے یار میں جو پڑھتا ہوں میں ڈیلی اس طرح سے پڑھتا ہوں اچھا سادگی کیسے اپنانی چاہیے یار سادگی اس طرح سے اپنانی چاہیے میں سادگی ایسے لیتا ہوں صحیح ہوگئے یہ جو ہے خرافات میں وقت نہیں گزارنا چاہیے میں خرافات سے ایسے بچتا ہوں یعنی کہ آپ کی جتنے الفاظ ہوں ان کے ساتھ کیا ہو آپ نے اپنی سیلف ایگزامپل دینی ہے ایسا نہ ہو دوسرے کو آپ پردے کی تلقین کر رہے ہوں اور خود ہی جو ہے وہ معاشرے پہ ڈال دیں موسم پہ ڈال دیں کسی بھی ایکس وائی زی پہ ڈال کیا پردہ ہی نہ کریں دوسروں کو داڑی کا بول رہے ہوں یہ چھوٹی سنتوں میں سب سے بے افضل سنت ہے اور خود بولیں میرے کوئی دانیں نکلتے ہیں اس وجہ سے میں تو رکھتا نہیں جیسے ایک ٹی وی پہ صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں مجھے اللہ نے توفیق ہی نہیں دی بکیا سارے کام کرنے کی توفیق ہے اس کی توفیق نہیں ہے لیکن کیا ہے ایسا شخص باعمل نہیں ہوتا تو آپ نے کوشش یہ کرنی جیسے فوریزم آپ نے کہنا جو بھی کھانا ملے صبر شکر کر کے کھانا چاہیے تو آپ کے گھر کا ایک ایک فرد اس چیز کی دلیل دیتا ہو کہ آج تک اس نے کھانے میں کوئی ہیلہ حالہ نہیں کیا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے کہ آپ نے کھانے کو بے وجہ پورا نہیں کہنا ہے اسی طرح سے آپ نے اپنی تمام ایکشن دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں صبح اٹھنے سے لے کے شام آپ دوسری کو بولتے ہیں کہ بری الفاظ نہیں بولنا چاہیے خود غصے میں بری الفاظ بولیں صحیح ہے آپ دوسرے کو بولیں لالچی نہیں ہونا چاہیے خود پیسے کی حوث لے کے بیٹھے میں ہوں صحیح ہے دوسرے کو بولیں اپنا ملک جو ہے وہ لحاظ سے بہتر ہوتا ہے جیسے بھی کل ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی آج کل کے تو حالات دیکھ کے لگتا ہے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بولا ہے کہ امیگریشن کے لیے اپلائی کر دو میں نے کہا آپ کو پتہ آپ کس قیمت پر مگریشن لے رہے ہیں آپ تو پاکستان سے باہر رہ کر آئے ہو کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ سیاسی پارٹیاں آپ میں لڑنے لگی ہوئی ہیں اچھا یہ بھی میں بتا دوں دونوں بھائیوں کی بہت اچھی تنخواہ لاکھوں میں کماتے ہیں میں نے کہا آپ کو پتہ وہاں ایمان بچانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی میں اس چیز کا کواں ہوں کہتے ہیں میری ایجوکیشن انگلینڈ کیا اور اس کے بعد بیروت وغیرہ میں میں نے کام کیا اگر آپ پاکستان سے نکل گیا تو ایمان آپ کی فرس جوائیس ہو ہی نہیں سکتا میں ان کی نام سے بھی کوٹ کر سکتا ہوں تو میں نے کہا اور آپ اس قوس پر اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں چلے جائیں دیکھیں نا یہاں کیا حالات دیکھیں اب میں آپ کو دوبارہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک طرف کہتی ہو کہ آپ ایمان پر رہنا چاہتے ہیں چھوٹی سی اللہ تعالی نے قربانی مانگی ہے تو وہ قربانی نہیں دی جاری حالانکہ اتنی چھوٹی قربانی ہے کہ جو پاکستان میں رہ کے پانچ سات لاکر کمارہ ہو میں کہتا ہوں باہر تو ستی اسی لاکر میں بھی نہیں جانا چاہیے آپ کی ساری ماشاء اللہ جائز خواہشات پوری ہو رہی ہیں ماباپ کے ساتھ آپ موجود ہیں لیکن کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کتنا قیمتی ہوتا ہے ایمان کی اگر کروڑوں قیمت بھی لگا دی جائے تو کم ہے ہم یہاں کیا سمجھتے ہیں کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر نیم بھرامنا ہم ہو جائیں گے تو ہمیں کام دے دے گا تم اس کارف تو پینا ہوئے اور ہم وہ پروجیکٹ لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے قربت کا حق ادا کر دیا یہ سب کے لئے ہے یہ میرے لئے بھی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کسی اور کے لئے یہ میرے لئے بھی ہے کہ آپ نے اپنے الفاظ سے ہر ایکشن کو جھوڑا ہر ایکشن کو یہ بھی نہیں کہ دن میں آدھا گھنٹہ اللہ کے لئے ہو گیا بکیا پورا گھنٹہ جو ہے وہ عیاشی کرنے میں کرتے ہیں نہیں صبح اٹھنے سے لے کے راست سونے تک واش روم کیسے جانا ہے آپ نے کہا لوگ کو واش روم جائیں تو الٹا پیر پہلے اندر رکھنا چاہیے یہ پڑھنا چاہیے آپ وہ عملن شکل ہونی چاہیے سوتے کیسے ہیں اٹھتے کیسے ہیں کھانا کیسے کھاتے ہیں کسی کو سمجھاتے کیسے ہیں جب تک آپ کا ایک ایک ورڈ ایکشن سے یعنی آپ کی اپنی سیلف اگزمپل سے ریپیزنٹ نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں تو میرے خیالتے ہیں آج کا پرگام اتنی دس منٹ سے اوپر ہو چکا ہے دعاوں میں یاد رکھئے دوبارہ یہ بولوں گا کہ نہ صرف آپ نے اس کو سننا ہے بلکہ آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اور اس پہ کومیٹس بھی لگنا ہے کیونکہ یہ اب آج کے دور میں واجب ہو گیا ہے جتنا زیادہ جہالت کا دور ہمارے ارد کے ارد آ گیا ہے تو یہ آپ سب پر واجب ہو گیا اسی ویسے آپ نے دیکھا ہوگا میں بھی جتنے برادکاسٹر ہیں ان پہ بھیجوا رہا ہوں اور لوگوں کو حالانکہ بہت لوگ اس کو سمجھ پا رہے ہیں ہماری طرف سے حق ادا ہو جاتا ہے تاکہ آخرت میں ہم سے اس بات کی پوچھنا ہو دعا میں یاد رکھیں کہ طالب دعا متعدد دعا السلام علیکم